سلام علیکم السلام علیکم ویلکم ٹو میچ چینل ہوپکے آپ سب ٹھیک ہوں گے بہت سائے دو آپ کے لئے آپ کی فیملی کے لئے کے لپاک آپ کو مشہ خوش رکھے سیت و سلامتی کے ساتھ رہے ہیں میں ہوں رنزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اس وقت سندھائی کوٹ کے اندر جو ہے ایملو اور چالان کے اوپر سمات جاری ہے دلائل پہ دلائل دیے جا رہے ہیں اور ایک اور بہت اہم چیز زہیر گینگ جتنا جھوٹا جتنا فریبی جتنا شیطانی تھا اتنے ہی ان کے وکیل بھی شیطانی اور فریبی جھوٹے اتنے ہی ان کے اینکر بھی جھوٹے شیطانی فریبی اتنے ہی ان کے جو صحافی وہ بھی شیطانی اور باقی سب کچھ بھئی یہ ان کے اندر ساری چالبازی آئی کہاں سے کیونکہ جو ان کی سرغنہ ہے نورہ بی بی وہ خود ایک بہت بڑی سیاستدان رہ چکی ہیں جی وہ خود بڑی ان کو پڑا پتہ ہے کہ کدھر جو ہے نا وہ رونا ڈالنا ہے کدھر جو ہے نا وہ رونا ڈال کے پھٹکے مار نکل جانا ہے کدھر تصویب آنا ہے کدھر کیا کرنا وہ سب جانتی ہے تو بیٹھ کے جو ہے نا سب کو سمجھا دیتی ہے اور ان کے ماشاء اللہ وطیرہ صاحب کے وطیرے وہ ایسا وکیل مل گیا ہے نا کہ کل آپ کو میں بتاؤں کل میں نے آپ کو پوری عدالت کی کاروائی بتا ہی نہیں کیونکہ مجھے بڑا مزہ آیا کہ میں اس کو سناوں ضرور کہ عدالت کی اندر جو کاروائی ہوئی وہ آپ کو سننے میں بہت مزہ آئے گا ان کے جو جھوٹے یوٹیوبر ہیں نا ایک کو تو ہم نے خاموش کروا دیا وہ جو مائی مشکورہ تھی وہ تو خاموش ہو کر ایک کونے میں کہیں جا کے بیٹھ گئی ہے مگر جو دو ان کے چیلے گھوم رہے اس وقت ان کی ویڈیو ذرا ملائزہ کیجئے کہ عدالت دور بیٹھے ہیں لہور میں بیٹھے ہیں مگر یہاں کی ایک پل پل کی خبر ہے وہ بھی الٹی کہ ہمارے وطیرہ صاحب جو ہے انہوں نے ایسی چڑھائی کر دی جبران صاحب تو بولی نہیں وہ خاموشی سے سنتے رہے وہ بھی جبران صاحب بھی بول رہے ہوں گے کہ یہ بول کیا رہا ب ہے اتنا جھوٹ بول رہا ہی بندہ اتنا جھوٹ بول رہا ہے میں کیا بولوں ایسا ایسا ظاہر کرنے کی کوشش کی جارہی تھی اور پورا کا پورا جو کل کی سمات ہے اس کو الٹا پھلٹا کر کے جو ہے وہ اپنے چینل پر سنایا گیا اپنی آرڈینس سے مزید الانتے وصول کی گئیں کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے انسان جو ہوتا ہے نا جو سچ ہوتا ہے وہ پتہ کر لیتا ہے سب کو پتہ ہے کہ اندر کوٹ کی ریپورٹ کس کے پاس سے آگی کس چینل سے ریپورٹنگ ہوگی کس چینل سے ریپورٹ پتہ چلے گی کون سا ریپورٹر جو ہے وہ سچی خبریں دیتا ہے جو بھی اندر کی کاروائی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ جھوٹ کا پلندڑا انہوں نے کل سنایا وہ تو ایک طرف کر لے کیونکہ ان پر تو میں سے کہتا ہی بات کرنا بھی فضول ہے یہ دو ایسے جرسومیں ہیں ان جرسوموں ان کیڑوں کے اوپر بات کرنا اپنی توہین ہے کیوں اس لیے کہ ان کو خود عورتوں کی تمیز نہیں ہے یہ اپنی گھر میں جو ماں بہنیں ہوتی ہیں نا ان سے بھی گالم گلوہ سے شاید بات کرتے ہیں اس لیے یہ یوٹیوب کے اوپر بھی جو خواتین ہیں جو محضب گھرانوں سے ہیں جن کا تعلق عزتدار فیملی سے جو سیدیں ہیں جو سادات فیملی سے ان کو یہ فون کر کے گالیاں دیتے ہیں ان سے ان کو بات کرنے کے تمیز نہیں ہے یہ سب سے بڑی چیز میں آپ کو بتاؤں اگر آپ کسی عورت کی عزت نہیں کرتے ہیں اگر آپ کسی عورت سے بتتمیزی سے بات کرتے ہیں تو آپ یاد رکھئے گا وہ انسان اپنی ماں سے بھی ایسی بات کرتا ہے وہ اپنی بہنوں سے بھی ایسی بات کرت ہے کیونکہ انسان کی زبان خاص طور پر مردوں کی زبان کا تب پتہ چلتا ہے جب وہ عورتوں سے بات کرتے ہیں جب وہ رسپیکٹ سے عورتوں کو رسپیکٹ دیتے ہیں آمیدی صاحب کو دیکھ لیں کس رسپیکٹ سے بات کرتے ہیں حد تک اتنے شریف و نفس ہیں کہ وہ جنہیرہ کو بھی جب وہ قرآن اٹھا کے بول رہتے ہیں تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں آپ کو بیٹی بہن جیسے سمجھتا ہوں یا ایسے مت کہیں اتنے سوفٹ انہوں نے آخری حد تک جا کے کاروائی نہیں کی جب پانی سر سے گزر گیا تب جا کے انہوں نے کاروائی کی اور بتایا کہ دیکھو میں کیا کر سکتا تھا اور میں نے کیا کیا اسی لئے کہہ رہا تھا کہ نہ کرو نا چھیڑو نا چھیڑو ابھی تم یہ جو دو جو سمیں ہیں دو کیڑے اچھل لیں بڑے پھتک پھتک کی اچھل رہے جیسے منٹک نہیں پھتک تا پھتک پھتک کی گھونتا ہے ویسے بھی ان کو چھوڑا گیا ہے جو پیچھے باجی کا بھی جو بھڑاس تھا نا وہ بھی انہوں نے لے لیا ہے کہ ہم نے تو بھڑاسنے کا آل نہیں ہے تو فل بھڑاسنے کا لیا ہے ان کے بھی چپیڑے پڑنے والی ہیں جی ان کو بھی چپیڑوں کا ٹائم ان کا آگیا ہے تو جو آخری ہوتا ہے نا طوفان سے پہلے خاموشی تو وہ والی خاموشی اس طرف ہے اور اب ایک دفعہ میں چپیڑ ہوگی اور ایک دفعہ کی جھاڑو لگے سب صفائیہ ہو جائیں گی اب ہم بتاتے جی وطیرہ صاحب وطیرہ صاحب جو ہے نا وہ کل عدالت میں آکے وہ سمجھے کہ میں وکیل نہیں ہوں میں جج ہوں اور انہوں نے آتے ہی جو ہے نا وہ جس صاحب کو آرڈر دینا شروع کر دیتے آپ کو پہلے آ دو کا پہلے بھی انہوں نے آرڈر دیتے دو کا تو آپ کو پتا ہے جھول چھاس بازی سب چلتی انہوں نے کہا کہ جی ہم تو پہلے چالان پر بات کریں گے چالان پر بات سن لیں اس کے بعد جب آپ چالان پر بات سنیں گے نا تو آپ نے ایملو پھر ایک ویوی ختم کر دے نا خارج بلکو ختم اچھا جس صاحب بڑے حیران ہوگا بھئی یہ نرالہ وکیل آیا ہے جو مجھے سمجھا رہا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے تو جس صاحب نے کہا ٹھیک ہے آپ ایک پیپر پر لکھے دے دو آپ لکھے دو کہ اگر جو بھی میں کہوں گا جیسے آپ نے کہا کہ میں چالان پر دلائل دوں گا اس کے بعد جو ہے آپ ایملو پر بات ہی نہیں سنے گا ٹھیک ہے آپ لکھے دے دیں اس کے بعد میں جو بھی فیصلہ دوں گا چالان کے اوپر اس کے بعد پھر آپ کچھ ہی نہیں بولیں گے آپ اپنا مو برن رکھیں گے آپ کوئی دلائل نہیں دیں گے ایملو کے اوپر تو پھر انہیں اپنی اوقات کا پتہ چل گیا اور کہا کہ نہیں پھر میں وکیلی صحیح ہوں میں جج بننے کی کوشش غلط کر رہا تھا پھر اپنا مو لپیٹا اور وہی کام ہو رہا ہے اس وقت عدالتوں میں کہ دلائل پہ دلائل اب یہ دلائل دے 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 ٹائم اتنا سپینڈ کر دیا جاتا ہے اتنا لمبا کر دیا جاتا ہے کہ عدالت کا ٹائم خطم ہو جاتے ایک عدالت کا ٹائم ہوتا دلائل میں صرف ایک کیس نہیں چل رہا ہوتے مستقل بہت سارے کیس لگے ہوتے تو ان کے کوشش ہے اہم والوں کے اوپر بات ہی نہ ہو چالان 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 کھیلتے رہے اور کوئی بھی اب دیکھیں یہ اس طرح ہوگا کہ کوئی فیصلہ آئے گا دلائل سے یہ اس کی درخواست دے دیں گے اس کے اوپر اس کو مسترد کریں گے مطلب اب ان کے ڈرامے بازی ہے ان کے بندے تو بہا رہے ہیں ان کو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا کیس کتا لمبا چلے نور بی بی اپنے گھر میں دالوٹی کھا رہی ہے رائے خرم اپنے آفس میں بٹھ کے چائے پی رہے زہیرہ اور شبیرہ اونٹ پر سی ویو کے مزے کر رہے تو پھر یہ بتائیں اس پورے کیس کے اندر نقصان کس کا ہو رہا ہے ٹھیک ہے شیلٹر ہوں میں جو بچی بیٹھی ہے نا اس کے ماں باپ کا کیونکہ بچی کے زندگی برباد ہو رہی ہے اس کی جو ایڈوکیشن کا ٹائم تھا جو اس کا ایک ٹائم پیریٹ تھا اپنے ماں باپ کے ساتھ کا وہ ختم ہو رہا ہے تکلیف کس کو ہے ماں باپ کو ہے ٹھیک ہے ماں باپ کو ہے یہاں پر سارا نقصان صرف مہدی کازمی صاحب کا ہو رہا ہے یہ تو اپنے اپنی جگہ پر خوش ہے وہ دو اپنے مزے کر رہے ہیں وہ وہاں پر مزے کر رہے ہیں تو ان کو کیا یہ اس لئے اب ان کے وکیل کو پیسے دی جارہے ہیں آپ نے بس اس کا ٹائم ضائع کرنا عدالت کا ٹائم اپنی بقواسیات کر کر اپنے فضول دلائل دے دے کے شروع سے پرانی سٹوریاں سنا سنا کے شروع سے لے کے آخر تک کیس کے اندر حلوے پکا 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 کے بریانیاں ڈال ڈال کے جو ہے وہ کیس کو اتنا لمبا کر جائیں اپنے اتنے دلائل دینے کہ عدالت خود ہی تنگ آ جائے اور ٹائم ہی سپینڈ ختم ہو جائے اور اس طرح اگلی دیر پھر اگلی ڈیٹ اسی طرح کیس چلتا جائے گا تو یہ ان کی ابھی کام ہے آج ہائی کورٹ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ آج کوئی فیصلہ آئے گا ہو سکتا آج بھی جو ہے وہ سماعت اگلی اس پہ جائے کیونکہ آپ کو پتا ہے اچھ فرائیڈے کا دن ہے آج جمعت المبارک ہے جمعے کے دن آپ کو پتا ہے کہ ویسی عدالت بارہ بجے تک کا ٹائم ہوتا ہے جلدی ختم ہو جاتا ہے اب بھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ہو سکتا ہے کوئی اچھی چیز بھی سامنے مگر مجھے جو ذرائع بتارے آج کو چتہ کوئی خاص امید نہیں ہے کہ کچھ ہونے والا ہے ٹھیک ہے اب رہ گئی بات اب بچی کو شیلٹر ہوم سے نکالنا اور بچی کی حفاظت کا انتظام کرنا یہ اس وقت مہدی صاحب کی پیورٹی ہونی چاہیے اور اس وقت ان کی کوشش ان کا اپنے کیس پر سب سے عادت دہانے کہ بچی سے جو ہے وہ کسی بھی طرح بچی کو ریکور کیا جائے کہ شیلٹر ہوم سے بچی خیرافیت سے گھر آئی جائے پھر بھلے کیس چلتا رہے جیسے زہیر و شبیرہ لوگ کر رہے ہیں زمانت لے کے رہائیں اور اب کیس چلتا رہے ہیں ان کو فرق نہیں پڑتا وہ بہار ہیں جب تک وہ اندر تھے ان کا جو وکیل تھا اس کو سامپ لوٹے وہ ادھر لوٹتا تھا اس کو کربتے اس کے پیڑ میں دھرتا کہ میرے جو دو کلائنٹ اب انہوں نے نکاح خان بھی باہر نکال دیا انہوں نے گوا بھی باہر نکال دیا انہوں نے زہیرہ کو باہر نکال دیا شبیرہ کو باہر نکال دیا وہ اپنے سارے بندے لے کے باہر ہیں اور انفورچنٹلی ہماری لڑکی جو ایسا دوہ زہرہ جو ہے وہ اس وقت جیل کے اندر میدی کازین صاحب کی بیٹی اور یہ بڑی دھکی بات ہے کیونکہ ان کی فیملی ظاہر سی بات ہے اپنی بچی کو دیکھنا چاہتے ہیں موقعوں کے اوپر یہ چیز ہے اس لیے کبھی کبھی تو میں سوچتی ہوں عدالت میں ججوں سے کہوں کہ وہ جو ہے وہ کچھ خاص یوٹیوبرز کی ویڈیو دیکھ لیا کریں تو اس سے ان کو اندازہ ہو جگہ کہ کیا چل رہا ہے اور کس طرف یہ لوگ کس طرح جھوٹ عدالت کی کاروائیوں کو جھوٹ طریقے سے بیان کرتے ہیں تو ان کو جو وطیرہ ہے اس کے وطیرے ہی غلط ہیں وہ پکا ہی پکا جو ہے وہ غلط قسم کا ایجنٹ ہے اور اس کو کوئی کام نہیں آتا سوائے اس کے اور ہمارے جبران صاحب کے اوپر یہ لوگ تو شروع دن سے نظر لگا کے بیٹھے کہ جبران صاحب کا نام خراب کیا جگہ جبران صاحب اس کی اس کے حلال سے کچھ بھی نہیں آپ کو پتا ہوگا ان کے تو اپنا وکیل اتنا جھوٹا ہے کہ وہ عدالت میں کھڑے ہو کہ وہ جو علی جعفری تھا اس نے کہا تھا کہ ان کیا تو جھگڑا چل لیا کہ جبران صاحب کو اٹھانا اتنا بڑا جھوٹ آپ یقین کیجئے اتنا بڑا جھوٹ یہ لوگ بولتے ہیں اور پہلے دن سے آج کا دن ہے کہ ان کے پاس سوائے جھوٹ کے کچھ نہیں ہے انشاءاللہ دعا کیجئے عدالت سے آج کوئی اچھی خبر آجائے تھوڑے دیر کے اندر انشاءاللہ دعالت سے خبر آجائے گی اور ہم آپ کے ساتھ دوبارہ سے ہم آپ کو شیئر کریں گے آج میں نے تھوڑا سوچا کہ کل کی جو سارے دن پر جو ان کی فضول ویڈیو سائی تھی ان کے جھوٹے چیلوں کی تو میں نے کہا اس کو ذرا ہونی چاہیے نا جو جھوڑ بولے تو اس کو ضرور قوہ کاٹتا ہے بسے قوے سے یاد آج اسکل قوہ ہے کدھر قوہ لا پتہ ہوا بھی اور پتہ نہیں کدھر ہے کافی دن ہوگی نا کبھی اگر ذکر نہیں کہ یاد آئی تھی آج بڑی چلے جی اپنا خیال لکھیں کہ دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ